پاکستانی آتنکی نویت سے جڑی خبر جہاں نویت کو عدالت نے نائی کی گسٹڈی میں سوب دیا ہے چودہ دن تک پاکستانی آتنکی نویت کو نائی اپنی حراست میں رکھے گی اس سے پہلے نویت کو سوموار شام کو کڑی سرکشہ میں کشمیر سے جمہو لائیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ جانچ جنسی اسے آگے کی پوشتاج کے لیے دلی لانے کی تیاری میں ہے بتا دے کہ نویت کو پانچ اگست کو ادھمپور میں حملے کے بعد پکڑا گیا تھا نویت کو پہلے جمہو کس کے سنیوکت پوشتاج رکیندر میں رکھا گیا تھا اور پھر اس کے بعد شنیوار کو کشمیر لے جایا گیا تھا جہاں اس کی نشان دے ہی پر آٹھ ایسے لوگوں کو پکڑا گیا جنہوں نے اس کی مدد کی دوبار کو ادھمپور میں ہوئے آتنکی حملے میں جندہ پکڑے گئے پاکستانی آتنکی نابید کو یہاں پر جی آئی سی کے بیتر رکھا گیا ہے کافی سمیں سے اس سے پوشتاج چل رہی ہے پہلے پانچ دن کا ریمانڈ ملا تھا اس کے بعد پھر جمہو کشمیر پولیس نے سات دن کا اور ریمانڈ جو ہے وہ اکسٹین کروایا تھا پوشتاج کے لیے ساتھ ہی این آئیے بھی اس کی پوشتاج یہاں پر کر رہی تھی باقی ایجنسیاں بھی یہاں پر پوشتاج کر رہی تھی بار بار جو بیان بدلنا تھا جس کے چلتے این آئیے جو ہے وہ سیٹیسفائی نہیں تھی انہوں نے آج صبح جو این آئیے میں کوٹ تبدیل کے گئی ہے تریتی اتریت شیشن جاج جمہو کی وہاں پر وہ صبح ساڑھے شہ بجے سے لے کر گئے ہیں اور وہاں پر این آئیے نے اپنی کسٹڈی مانگی ہے ان سے نابید کی تو چودہ دن کے لیے ان کو ریمانڈ ملا ہے این آئیے کو کسٹڈی کے لیے تو ہو سکتا ہے این آئیے اب یہاں سے نابید کو دلی لے جائے کیونکہ برین میپنگ جاں پر دوسرے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جن کی سویدہ جمہو میں نہیں ہے تو این آئیے چاہتی ہے کہ ایک بار اس کو دلی لے جائے وہاں پر پوری جانچ کی جائے جس طرح سے یہ بیان بدلنا تھا کہ آخر اس کے اندر ہے کیا کس طرح سے پورا پلان ہوا اٹیک جو ہوا تو کافی جو چیزیں تھی وہ ابھی تک باہر نہیں آئی ہیں تو بڑے خلاصے جو تھے وہ ابھی اور ہو سکتے ہیں اس لیے این آئیے نے یہاں کچھ ان کی کسٹڈی رمان مانگی تھی اور آج کوئرس ان کو چودہ دن کی رمان ملی ہے اور کچھ ہی سمیں کے بعد یہ اسے یہاں سے لے کر دلی جا سکتے ہیں کیامرامین راجبی کے ساتھ پابن شرمہ میرا صاحب جی آئی سی آئی بی این سیبن